اسلام علیکم دوستوں میں ہوں علی آج اس لیسن میں میں آپ کو پوائنٹرز کے بارے میں بتاؤں گا کہ پوائنٹرز کیا ہے یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے جو کہ میرے ایک دوست نے میرے خیال سے ان کا نام قضیم اپاس ہے انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے اسی طرح اگر آپ کوئی ویڈیو ریکویسٹ کرنا چاہتے کوئی ٹیٹوریل ویڈیو تو آپ میرے فیس بک پیج پہ کانٹیک کر سکتے تو یہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اس لیسن میں میں آپ کو پوائنٹرز کے بارے میں بتاؤں گا کہ پوائنٹرز کیا ہے ہم لوگ ویڈیوز یوز کرتے ویڈیو سٹور کرنے کے لیے جیسے کہ ابھی میں نے ایک انٹیجر ویڈیوز ادھر بنایا ہے اس کا نام ہے آئی وار اس میں ویڈیو ہے سیونٹی سیونٹی سیونٹ اب ہر ویڈیوز کا ایک میموری ایڈریس ہوتا ہے میموری میں ایک ایڈریس ہوتا ہے اب اس اگزامپل میں میں نے دس ہزار دیا ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب کمپیوٹرز کو پتا ہے کہ ویڈیوز کا کیا وہ ہے ایڈریس ہے اب اسی ایڈریس کے ذریعے کمپیوٹر پھر لوکیٹ کرتا ہے ویڈیوز کو کہ کدھر پڑا ہوا ہے ویڈیوز پھر اس کے بعد اس کو ایکسس کرتا ہے پوائنٹرز ایک ڈیٹا ٹائپ ہے ایک ویڈیوز ہے جس میں ویڈیو کی وجہے ایڈریس سٹور ہوتا ہے دوسری ویڈیوز کا اب پوائنٹر آئی پی ٹی آر کے نام سے ہے اس میں ویڈیو جو ہے وہ دوسری ویڈیوز کا ایڈریس ہے دس ہزار تو یہ دس ہزار ادھر ہے مطلب اس پوائنٹر نے اس آئی وار کے ایڈریس کو سٹور کیا ہوا ہے تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے کہ پوائنٹر کا ڈیفنیشن ہے پوائنٹر ایک ایسا ویڈیوز ہے جو کہ دوسری ویڈیوز کا ایڈریس سٹور کرتا ہے پوائنٹر کیوب یوز کرتے ہیں میں ایک دو ایکسامپل دیتا ہوں ہم لوگ رن ٹائم پہ ڈینامیکلی کوئی ویڈیوز نہیں بنا سکتے فور ایکسامپل اگر میں کوئی ایسا پروگرام بنا ہوں جس میں میں خود ایری کو مطلب ایری لیندھ کو ڈیفائن نہیں کرتا مطلب میں پروگرام کرتے ہوئے ڈیفائن نہیں کرتا کہ ایری کا لیندھ پچاس ہو یا دس ہو میں بس اس میں ویڈیوز دوں گا اور یوزر سے پوچھوں گا کہ یوزر کتنے لیندھ کا ایری چاہتا ہے تو اس طرح نہیں ہو سکتا مطلب یوزر جب انٹر کرے گا کہ ٹین مطلب ایری کا لیندھ ٹین ہو اور اسی ٹین کے ویلیو کو یوز کر کہ اگر پروگرام ایک ایری بنا ہے تو نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوگ کوئی ٹین ایمیک ویلیو نہیں بنا سکتے ہیں یہ کام ہم لوگ پوائنٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں پوائنٹر کا ایک اور اچھا اگزامپل یہ بھی ہے کہ ہم لوگ فنکشن کے ذریعے فنکشن میں جو ریٹرن کی ورڈ یوز ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم لوگ اتا ٹائم صرف ایک ہی ویلیو ریٹرن کر سکتے ہیں مطلب فنکشن کا جو ریٹرن ہے وہ صرف ایک ویلیو ریٹرن کر سکتا ہے فنکشن سے باہر نکلنے کے لیے اگر ہم ایک سے زیادہ ویلیو ریٹرن کرنا چاہے تو ہم لوگ وہ اس کے ذریعے پوائنٹر کی ذریعے کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہم لوگ کس طرح پوائنٹر بنائیں گے اور اس کے بعد پھر ایک ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ کو ڈیفرینٹ ایکزامپل دوں گا کہ پوائنٹر کا آئیوز ہوتا ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پوائنٹر میں دوسری ویریبل کے ایڈریس سٹور ہوتا ہے ایڈریس کیسے ہم لوگ ایکسس کرتے ہیں اب میں نے ایک انٹیجر بنایا ہے انٹیجر آئی کے نام سے اس میں میں نے دس اسائن کیا ہے اور اسے پھر پرنٹ کیا ہے میں اسے کمپائل کرتا ہوں یہ کمپائل ہو گیا دس پرنٹ ہوا ہے یہ دس آئی کا ویلیو ہے اب میں چاہتا ہوں کہ دس کی جگہ آئی کا ایڈریس پرنٹ ہو ایڈریس ہم لوگ کس طرح پرنٹ کرتے ہیں ویریبل نام کے سامنے ایک انٹ کا سائن دیں شفٹ پکڑ کے سیون جب آپ دبائیں گے تو انٹ کا سائن آئے گا اسے ایپ پرسنٹ کہتے ہیں میرے خیال سے ریفرنس ریفرنسز بھی کہتے ہیں خیر میں اگر وقت ملا میں ریفرنسز پر بھی الگ ویڈیو بناوں گا خیر جب ہم لوگ کسی ویریبل نام کے سامنے ایک انٹ کا سائن ڈالیں گے تو اس ویریبل کا ایڈریس ایکسس ہوگا ناٹ ویلیو ویلیو اب اس میں دس ہے یہ ایکسس نہیں ہوگا اگر آپ دو اینڈ دے گے تو وہ لوجیکل کا اینڈ ہے لوجیکل آپریٹر میں میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا لوجیکل آپریٹر ویڈیو میں صرف آپ نے سنگل اینڈ دینا ہے میں اسے کمپائل کرتا ہوں یہ آپ چیک کریں کہ ایک ویلیو آیا ہے جو کہ اس میں میں نے سٹور نہیں کیا تھا یہ کاسی آیا ہے یہ ایڈریس ہے کس کا ایڈریس ہے اس آئی کا ایڈریس ہے میمری میں تو ہم لوگ اس طرح کسی ویریبل کے ایڈریس کو ایکسس کر سکتے اب میں پوائنٹر بناوں گا اور اس میں اس طرح اس کے مطلب ایڈریس کو سٹور کروں گا پوائنٹر ہم لوگ بلکل کسی عام ویریبل کی طرح بناتے مطلب سب سے پہلے ڈیٹا ٹائپ دیں گے اس کے بعد نام دیں گے اسائنمنٹ آپریٹر اور انٹ کا سائن دیں گے اور پھر جس ویریبل کا آپ ایڈریس سٹور کرنا چاہتے وہ لیکن اب میں انٹیجر پوائنٹر بناوں گا انٹی آئی پی ٹی آر پی ٹی آر زیادہ تر لوگ پوائنٹر کو شارٹ کرنے کے لیے لکھتے پی ٹی آر اس ایکول ٹو اب پوائنٹر میں دوسری ویریبل کا ایڈریس سٹور ہوتا ہے مطلب میں اس ویریبل کا آئی کا ایڈریس سٹور کروں گا تو میں دیکھوں گا آئی سمکھولر پوائنٹر میں ایک اور چیز بھی ہے ہم لوگ نام کی درمیان اور ڈیٹا ٹائپ کی درمیان نام اور ڈیٹا ٹائپ کی درمیان ایک سٹار کا وہ بھی دیتے سمبل بھی دیتے اب اسے ایسٹرک کہتے ملٹیپلائی بھی کہتے پتہ نہیں میں سمپلی اسے سٹار کہوں گا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوئی ہے کیا کونسے سائن ہے سٹار جب آپ دیں گی ڈیٹا ٹائپ اور نام کی درمیان تو وہ ایک پوائنٹر بنے گا انٹیجر کا اب میں نے اس پوائنٹر میں آئی کا ایڈریس سٹور کیا ہے اب چیک کرتے کہ آئی کا ایڈریس سٹور ہوا ہے کیا نہیں میں ایک اور پرنٹ آئیف ہوں گا اور اسے نیو لائن میں پرنٹ کرتے ہیں اب میں ادھر لکھوں گا آئی پی ٹی آر مطلب میں اس پوائنٹر کو وہ کرنا چاہتا ہوں پرنٹ کرنا چاہتا ہوں کمپائل کرتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا جو یہ نمبر ہے ایڈریس ہے یہ آئی کا میں نے ڈائریکٹلی ووڈ کیا ہے ادھر سے مطلب میں نے ایک ایف پرسنٹ سائنگ دیا ہے نام کے سامنے اور ایڈریس کو پرنٹ کیا ہے یہ دوسرا جو ایڈریس ہے سیم اسی طرح لکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن دوسرے والے ایڈریس کو میں نے پوائنٹر کے ذریعے پرنٹ کیا ہے آئی پی ٹی آر کے ذریعے اس طرح ہم لوگ پوائنٹر یوز کر سکتے ہیں دوسرے ویریابل کے ایڈریس کو سٹور کرنے کے لئے اب ہم لوگ پوائنٹر کے ذریعے بھی مطلب اب ہم لوگ پوائنٹر کے ذریعے بھی اس ویلیو کو ایکسس کر سکتے ہیں جس کا پوائنٹر میں ایڈریس سٹور ہے مطلب اب آئی پی ٹی آر میں آئی کا ویلیو سٹور ہے تو میں آئی پی ٹی آر کے ذریعے بھی اس کے ویلیو کو ایکسس کر سکتا ہوں مطلب ان ڈائریکٹلی میں آئی کے ویلیو کو ایکسس کر سکتا ہو using pointers میں کیا کروں گا کسی بھی پوائنٹر کا ویلیو ایکسس کرنے کے لیے پوائنٹر کے نام کے سامنے ایک سٹار کا وہ دے سمبل دے مطلب ای پی ٹی آر سٹار کا ایک سمبل جب آپ دیں گے تو یہ پوائنٹر میں سٹورٹ ایڈریس کا ویلیو ایکسس ہوگا مطلب اس پوائنٹر میں جو ایڈریس ہے اس کا ویلیو ایکسس ہوگا مطلب اب اس پوائنٹر میں کس کا ایڈرس ہے آئی کا ایڈرس ہے تو آئی کا ویلیو ایکسس ہوگا اب میں ایک اور پرنٹ ایف لکھوں گا اور اب میں اس پوائنٹر کی نام کے سامنے صرف ایک سٹار دوں گا اس طرح اب ایڈرس ایکسس نہیں ہوگا ویلیو ایکسس ہوگا میں اسے کمپائل کرتا ہوں ایک بار دیکھتے اسے ہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترڈ لائن میں ویلیو پرنٹ ہوا ہے ایڈرس نہیں یہ میں نے پہلے کیا تھا کیا آئی پی ٹی آر صرف میں نے آئی پی ٹی آر لکھا ہے مطلب اس کے سامنے کوئی سٹار نہیں دیا تو کیا پرنٹ ہوا ہے ادھر صرف ایڈرس پرنٹ ہوا تھا اب میں نے آئی پی ٹی آر کے سامنے ایک سٹار کا سائن دیا ہے اب ویلیو پرنٹ ہوگا اب آپ جب پوائنٹر کے ذریعے ویلیو کو ایکسس کرتے ہیں اسے ڈی ریفرنسنگ کیا تھا اسی طرح اگر میں آئی پی ٹی آر میں کوئی ویلیو آسائن کرنا چاہوں تو میں کیا کروں گا سٹار دوں گا آئی پی ٹی آر اس ایکول ٹو ٹوینٹی اچھا اب میں اسی کو پھر سے پرنٹ کروں گا اس کے ویلیو کو پھر سے کمپائل کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ دس کے بعد بیس آیا ہے اس طرح ہم لوگ پوائنٹر میں کوئی ویلیو آسائن یا ایکسس کر سکتے ہیں اب میں نے اس طرح آسائن کیا ہوئے اگر میں اس طرح کرتا یہ نہ دیتا تو کیا ہوتا مطلب ایڈریس آور رائٹ ہوتا میں نے ایڈریس کو آور رائٹ نہیں کیا میں نے اس کے ویلیو کو کیا ہے صرف اب اگر میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤ میں کیا کہوں گا اتھر آئی دوں گا آئی میں کیا تھا دس ہے نا میں اسے پرنٹ کروں گا اب پھر بھی ادھر بیس لکھا ہے بیس کیوں لکھا ہے میں نے یوزنگ پوائنٹر انڈائیکٹلی میں نے اسی آئی کو یوز کیا تھا مطلب پوائنٹر میں کس کا آئیڈریس ہے آئی کا آئیڈریس ہے نا تو میں پوائنٹر کو جب چینج کروں گا پوائنٹر کی ویلیو کو تو میں انڈائریکٹلی اسی آئی کو ہائیڈل کر رہا ہوں مطلب میں اسی آئی کے ویلے کو چینج کروں گا جب میں نے اس لائن پر دی ریفرنس کر کے بیس آسائن کیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دس کی جگہ ایتر بیس ہوگا میں نے اس پروگرام میں آئی اسی پر ٹوئنٹی کبھی نہیں لکھا لیکن یہ لکھا ہے تو اس طرح ہم لوگ آئی میں انڈائریکٹلی کچھ آسائن کر سکتے ہیں using pointed de-referencing ممید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیسنس سمجھ آیا ہوگا میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے اگلے لیسن میں میں آپ کو pointer کے use کا کچھ اور example بھی دوں گا تو اگلے لیسن میں پھر ملتا ہے سی لینگویج کے مزید تیٹوریلز دیکھنے کے لیے میرے ویب سائل پر ویسکر کیجئے جو ہے mewenapt.com دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ